سلام علیکم کیا حال چال ہے اور سنائے سب ٹھیک ٹھاک ہے حالاتوں واقعات سب ٹھیک ہے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں ہم آپ کے اچھے کے لئے آپ کی توفیقات میں اضافے کے لئے آپ کی بہتری کے لئے آپ کی کامیابی کے لئے آپ کی اگلی منظروں کے لئے آپ کے معاملات کے حل کے لئے آپ کے مشکلات کے حل کے لئے آپ کی مصیبتوں کے ٹلنے کے لئے آپ کے بہتر مستقبل کے لئے آپ کے بہتر حالات کے لئے معاملات کو اور درست کرنے کے لئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ تو آپ کا فائدہ ہو آپ کی بہتری ہو آپ کی اور کامیابی ملے اور آپ اور اچھا کریں اور اچھا سیکھیں اپنے ارادوں کو اور مضبوط کریں اور آپ کا فائدہ ہو آپ کی بہتری ہو جس میں آپ کو آپ کا حق ملے آپ کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو آپ ظلم سے محفوظ رہیں دعا ہے ہماری تو اس یہ طریقہ کار ہے کچھ آپ نے کرنا ہے کچھ دوسروں کی ذمہ داریاں ہیں کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں کچھ معاملے آپ کے دوسروں سے جوڑے ہوئے ہیں کچھ آپ نے ان کی حمد کرنی ہے کچھ آپ کی کرنی ہے کچھ انہوں نے کرنا ہے کچھ آپ نے کرنا ہے تو کچھ اس طرح سارا یعنی میرے دل کے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کچھ سیٹنگ کو اپنے بیان محبت اخلاق ادب اترام سے کرنا ہے تو میں آپ سے بڑی چاہت بڑی محبت اور بڑی اخلاق سے محفظ ہوں دارہ احترام میں رہ کے ہمارا یہ ٹاپک ہے وہ ہے مرشد پی بناب سرکار کلندر شہباز رحمت اللہ رضی تو اولیاء الہی جو ہیں اولیاء اللہ اولیاء الہی جو ہیں ان کا ایک مقام ہے ان کو ایک بزرگی ملی ہے ان کا ایک قطبہ ہے تو ان کا ایک درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ان کو اور انہوں نے ذکر کیا ان کے پاس معافت تھی ان کے پاس عمل تھا اچھا ان کا عمل اللہ کو پسند آیا ان کی ادائیں ان کی قروع کی باتیں ان کی عبادات اللہ کو پسند آئیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی جو درجات دیئے جو بلندیاں دیئے جو رتبے دیئے جو بزرگیاں دیئے ہم ان کو مانتے ہیں تو اولیاء الہی جو ہیں جس میں ان سب کو ہم مانتے ہیں ان کی تازیم کرتے ہیں ان کا عدب کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کی عدد کرتے ہیں اور ہم اپنے سے زیادہ ان کو عالم مانتے ہیں اپنے سے زیادہ بزرگ مانتے ہیں اپنے سے زیادہ عادل مانتے ہیں کیونکہ یہ بزرگی کو تسلیم کرنے کی ایک شرط ہوتی ہے کہ وہ عالم ہیں اچھے علماء تو ہم علماء کی تازیم کرتے ہیں ان سے زیادہ عالم ہیں ہم سے زیادہ ان کو علم ہے جس چیز میں بھی وہ ہم سے سب کو ترکتے ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں اس معاملے میں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے دائرہ حدود کا خیال ہم جتنا جانتے ہیں ہم جتنی ناقص ہمارے پاس ایزن ہے جتنا ہمارے پاس ہمارے اپنے اندر کی کمزوریاں ہیں ہم اندر کی جو کتائیاں ہیں جو اندر کی جو ہمارے جو اندر کی جو ہمارے جو میرے جو اندر جو خامیاں ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو ہاں یعنی جو اندر کی جو جو کمزوریاں ہیں ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہم میں ہیں اولیاء میں نہیں اس لیے بوس بلندی دیں اس مقام پہ تو انبیاء میں ہیں تو علماء میں ہیں ہم بھی بات ہیں یہ بھی رہتے ہیں تو یعنی یہ اصل جو چیزی تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو مقام ماننے کا موقع دیا ہے اولیاء الہی کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں جو موقع دیا ہے ان کی تازی بننے کا تو ہمیں کرنی چاہیے یہ اولیاء ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا آپ اولیاء الہی کے پر پاس پر کی جاتے ہیں میں نے کہا بھائی تھی ساتوی نسل میری مسلمان نہیں تھی ساتوی نسل میری مسلمان نہیں تھی ایک ولیاللہ جو حضرت انہیں کلمہ پڑھایا تھا تو جو ولیاللہ کے انہیں کلمہ پڑھایا تھا ان کے ہاتھ سے زیاد کی تھی تو وہ ولیاللہ میری ساتوی نسل سے پہلے مسلمان تھے یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آپ لاہور چلے جائیں آپ ان کی تاریخ کھولیں لاہور شہر کی تو ان کے جہاں دادا صاحب کا دھپار ہے اس کی طرف شہر پڑھیں تو اب ان سے پوچھیں یہ سارے رہشی ہیں ان کے پوچھیں آپ کتنے دیر سے مسلمان ہیں لاہور میں ہیں یہ جتنے بھی سارے مسلمان ہیں ان سب سے پوچھیں یہ آپ ان سے بھی پوچھیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اور یا الہی پہ جانا شیرک گائب بسٹر ہے یہ نہیں جانے صحیح ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کتنے دیر پہلے مسلمان تھے ٹھیک ہے سعودی عرب سے لے کے ایران تک جتنے بھی لوگ ہیں سب کیونکہ ایران امت محمد جنہی سب سے پوچھو آپ مسلمان کیسے ہیں ساری ہسٹری جو پوچھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ولی اللہ سرکار قبلہ محترم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے رجی اب ولیوں سے بغاوت وہ پکڑی جا رہی ہے ولیوں سے بغاوت درصال اللہ کے سسٹم سے بغاوت ہے تو یہ سسٹم سے جو بغاوت کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اس طرح کہ اللہ خود ولی ہے یہ دیکھیں پچپن نمبر آئیت ہے ایک تمہارا اللہ ولی ہے ایک تمہارے رسول ولی ہے ایک تمہارے وہ ولی ہیں جنہوں نے رکوع کی حالت میں تقاط داتی اللہ ولی ہے ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولی اور ایک وہ ولی ہے جنہوں نے رکوع کی حالت میں تقاط دے گی وہ مولا علی ہیں یہ ثابت ہے تو مولا علی کے بارے میں مولا علی سرکار نے رکوع کی حالت میں تقاط دا کی تھی تو یعنی کہ یہ ایک حقیقت ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں ہم اس پہ شک نہیں کرتے خاص طور پر توحیب نبوت امامت عدل قیامت اس معاملے پہ ہم شک نہیں کرتے ٹھیک ہے شک کی گنجائش بھی نہیں ہے قرآن اور اہل بیت اس پہ ہم شک نہیں کرتے تو اولیاء الہی جو ہیں وہ جو ہیں وہ توحیب نبوت امامت عدل قیامت کی مطیعت آمی بات نہیں یہ اصول دین کے مطیعت آمی بات نہیں اولیاء الہی جو ہیں وہ قرآن اور اہل بیت کے مطیعت آمی بات نہیں ان کی جو زندگی ہے ان کی جو حیات ہے وہ وسیلہ اہل وسیلے کے مطیعت ٹھیک ہے تو یہ جو اولیاء الہی کے پاس جو اللہ کا وسیلہ ہے ہم ہم اس سے راضی ہیں کہ وہ وسیلہ ٹھیک ہے ان کا جائز وسیلہ ہے اولیاء کا تو ہم ان کی تازین کرتے ہیں مقادب کرتے ہیں ہم ان کا اترام کرتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا سسٹم ٹھیک ہے اب یعنی کہ رسول خدا اب ان سب کو کلمہ کس نے پڑھا ہے سب سے پوچھیں رسول خدا اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلسلہ چاہے امامت کا تھا وہ بھی سارا چلتا ہے اب امامت زمانہ جب غائبت میں گئے اس کے بعد سلسلہ کے جنہوں میں چلا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ سارا یعنی کی علماء نے اور اولیاء نے میرے جو لکے چلا ہے ہماری پاسم میں تو یہ جن کے وسیلے سے اسلام تک پہنچا ہے سلسلہ وہ اپرانی سارے میری اب ساتھوین ارسل جو تھی وہ مسلمان نہیں تھی سیدھ سی بات تو ولی اللہ نے پڑھایا کلمہ تو یہ نہیں کہ یہ ہم سے پہلے مسلمان تھے اس لیے ہم ان کے دروہ پر جاتے ہیں اس لیے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سارے امامتی جاتے ہیں اہل بیعت کے روزے پر اس لیے ہم جاتے ہیں سارے ہمیں جانا چاہیے جو نہیں جاتے ہیں تو اس پر میں بھی جانا ہوں کیوں کیونکہ ان کے وسیلے سے ہمیں اہلا نہیں دیں اولیاء الہی اہل بیعت اہل بیعت اور انبیاء جو ہیں ان کے وسیلے سے ہم ان کی تازیم کرتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے اللہ کا حجت ہے یہ اللہ کی اہل بیعت اور اہل بیعت اعلیاء پر حجت ہیں علماء پر حجت ہیں اور علماء اور اولیاء ہم پر حجت ایک سسٹم ہے thank you so much انشاءاللہ آپ سے پہ بات اللہ حافظ thank you اللہ حافظ بائے